موسیقی 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 کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہماغفر لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفرالہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کی بخشش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ نہ ان کی ماں سے بڑی ہم دردی ہے کہا ان سے جو ہم دردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعا بت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق و حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خوا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت یو ویس کرنی نے بات کی رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا پھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آکے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لیے اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیٹھ گئے ایک دن دوبارہ آئے بستام کی سمت سے گجرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجد کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہے گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے رہے جب تحجد کا ماں وقت گجرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دی ہیں تو اس کو اپنا وسال عطا کر دے حضرت با یزید دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہیں تو ماں کی دعاوں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے اللہ تعالی جللہ شانہ نے اشارت فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ تیرے رب نے یہ تہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کرو گے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَلْ كِبَرَا آَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اَوْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کو پہنچائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اُف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہو بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہیں تو اس وقت تو والدین کی بچے تازیم کرتے ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آگئی اور بچے کی طرح مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی ماں باپ کی وہ پرانی روش ہے وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین اس وقت تازیم کون کرتا ہے فرمایا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہن جائیں دونوں پہن جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہن جائیں یا دونوں پہن جائیں تو پھر ان کی تُو نے تازیم کرنی ہے کیا کیسے تازیم کرنی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ تُو نے ان کو اُف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اُف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرا اقوال بیان کی ہے لیکن دو قول فرماتے ہیں اُف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اُف کہتے ہیں تو پھر اُف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسند دیتا ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اُف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بولو براس چار پائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طریعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکرو اور ناپسند دیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چار پائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے ناپ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اُف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تُو اپنے ناپ پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تُو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کی اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اُف کا زمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پر ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اوف تک نہ کہو حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکیہ نوسی کا تانہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ذابطیں ہیں ان ذابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرمہ برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معاصیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جنور زمین کی طرف روح کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر